موسیقی اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر ابباس ہے موزز طلبہ و طالبات آج اس لیکچر میں ہم فطرت کے تحفظ کے بارے میں پڑھیں گے چانیں گے کہ کس طرح سے فطرت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں گلاس بوٹ کی جائیں اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات آج ہم فطرت کا تحفظ پڑھنے والے ہیں فطرت کے تحفظ سے مراد قدرتی وسائل کا تحفظ اور بچاؤ ہے تو قدرتی وسائل کیا ہیں قدرتی وسائل یہ ایسے ذرائع ہیں جن ذرائع سے ہمیں اپنی ضرورت کی تمام اشیاء ملتی ہیں وہ اشیاء جو ہم ضرورت مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ اشیاء ہمیں جہاں سے ملتی ہیں جن ذرائع سے ملتی ہیں ان ذرائع کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں تو قدرتی وسائل ایسے ذرائع ہیں جہاں سے ہم اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرتے ہیں تو قدرتی وسائل کا تحفظ اور ان کا بچاؤ فطرت کا تحفظ کہلتا ہے اس سے نورات قدرتی وسائل کا تحفظ اور بچاؤ ہے یعنی قدرتی وسائل کا تحفظ کرنا ان کی حفاظت کرنا اور ان کو تباہی سے بچانا ان کو ختم ہونے سے بچانا یہ فطرت کا تحفظ کہلاتا ہے اور ہم جو چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں صرف کرتے ہیں جیسا کہ خوراک جیسا کہ پیٹرول یہ ہمیں قدرتی وسائل سے ملتے ہیں جیسا کہ خوراک یہ ہمیں کس قدرتی وسیلے سے ملتا ہے یہ ہمیں پودو اور چانوروں سے ملتی ہے یہ قدرتی وسیلہ ہے جہاں سے ہمیں خوراک مل لیا تو ایسے ذرائع جہاں سے ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں جو ہماری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں ان ذرائع کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو جانور اور پودو کا بتایا یہ قدرتی وسائل ہے کیونکہ ہمیں ہمیں ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں ہوا قدرتی وسیلہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر ہوا سے ہمیں اکسیجن ملتی ہے زندہ رہنے کی تو ہوا بھی ایک قدرتی وسیلہ ہے اس کے علاوہ پیش شمار قدرتی وسائل اس دنیا میں موجود ہے جہاں سے ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں تو ان قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا اور ان کو ختم ہونے سے بچانا ان کا بچاؤ یہ فطرت کا تحفظ کہہ لاتا ہے قدرتی وسائل دو طرح کی ہیں ہم قدرتی وسائل کی اقسام لکھ لیتے ہیں قدرتی وسائل کی اقسام قدرتی وسائل کی دو اقسام ہیں پہلی قسم ہے قابل تجدید قدرتی وسائل اور دوسری قسم ہے ناقابل تجدید قدرتی وسائل ناقابل تجدید قدرتی وسائل تو قابل تجدید قدرتی وسائل قابل تجدید قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں قابل تجدید قدرتی وسائل یہ ایسے قدرتی وسائل ہے جو جو دوبارہ میسر آ جائیں ختم ہونے پر دوبارہ میسر آ جائیں جس کو ہم دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ایسے قدرتی وسائل قابل تجدید قدرتی وسائل کہلاتے ہیں جبکہ نا قابل تجدید قدرتی وسائل میں ایسے وسائل ہیں جو اگر ختم ہو گئے تو ہم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے تو قابل پجدید قدرتی وسائل کی ہم تعریف کیسے کریں گے یہ ایسے وسائل ہیں ایسے قدرتی وسائل ہیں جو ہمیں دوبارہ بہ آسانی مجسر ہو جاتے ہیں اور جو کبھی ختم نہیں ہوتے دنیا سے مثلا ہوا ہوا ایک قابل تجدید قدرتی وسائلہ ہے یہ ہمیں دوبارہ بہ آسانی مجسر آجاتا ہے ہم جتنی مرضی ہوا آپ نے جسم کے اندر لے کر جائے یہ کبھی بھی دنیا سے ختم نہیں ہوگی اور یہ ایک بار جب ہم ہوا جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں تو پھر دوسری بار پھر ہمیں ہوا بہ آسانی مجسر ہوتی ہے ہمیں مل جاتے ہیں تو وہ قدرتی وسائل جو ہمیں دوبارہ بہ آسانی مجسر ہوتے ہیں بار بار استعمال کرنے کے باوجود بھی جبکہ نہ قابل تجدید قدرتی وسائل ایسے قدرتی وسائل ہوتے ہیں جو اگر ایک بار ختم ہو جائیں تو ان کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ ایسے قدرتی وسائل ہیں جو اگر ایک بار ختم ہو جائیں تو دوبارہ حاصل نہیں ہوتے انہیں نہ قابل تجدید قدرتی وسائل کہتے ہیں جیسا کہ گیس مثلا جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پیٹرولیم اس کے علاوہ جو کوئلہ ہے تو یہ سارے نہ قابل تجدید قدرتی وسائل ہیں اگر یہ ایک بار ختم ہو گئے تو ان کو دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہو جائے گا ان کو ہم دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے اور ان کے مثالیں بھی میں نے آپ کو بتائی اور جو نہ قابل تجدید قدرتی وسائل چونکہ یہ محدود ہیں اور اگر یہ ایک بار ختم ہو گئے تو دوبارہ نہیں مل سکتے اس لیے ان کو بہت ہی اکل مندانہ طریقے سے استعمال کرنا پہتا ہے اور ان کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قابل تجدید قدرتی وسائل اگر یہ دنیا سے ختم نہیں ہو گئے تو ان کو ایسے استعمال کیا جائے کہ جیسے یہ بہت زیادہ ہیں ان کو ہم ضائع کرنا شروع کرتے نہیں ان کو بھی انصاف کے طاعت استعمال کریں تاکہ ایک موتدل ماحول قائم رہے اور ہمارے ماحول میں کوئی بھی وسیلہ کم نہ ہو تو قدرتی وسائل کی تو ایک سام بھی ہم نے تفصیل سے پڑھی ہو مثالوں کے ساتھ پڑھی قابل تجدید قدرتی وسائل دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوتے بار بار استعمال کرنے کے باوجود ہمیں بار بار دوبارہ مجسر ہوتے ہیں جبکہ ناقابل تجدید قدرتی وسائل یہ اگر ایک بار ختم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں ملتے نامنے مثالیں بھی بڑھیں قدرتی وسائل بالخصوص ناقابل تجدید قدرتی وسائل جو کہ تعداد میں محدود ہیں ان کا تحفظ بہت ضروری ہے تو ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہمیں دی تھری آر دی تھری آر کے اصول پر گامزن ہونا پڑتا ہے تو دی تھری آر کا جو اصول ہے یہ فطرت کے تحفظ اور قدرتی وسائل کے تحفظ اور اس کی بچاؤ کے لئے بہت ضروری ہے تو دی تھری آر دی تھری آر یہ اصول قدرتی مسائل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے بہت ضروری ہے تو دی تھری آر کا یہ جو اصول ہے یہ ہے کیا اس میں تین آر ہے پہلا جو آر ہے آر ون اس کا مطلب ہے ریڈیوس یعنی کم استعمال کرنا یہ پہلا آر ہے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کو ضائع مت کیا جائے ان کو کم استعمال کیا جائے اگر ہم ان کو کم استعمال کریں گے تو ان کا تحفظ اور بچاؤں ممکن ہے جیسا کہ بجلی پانی اور ایندھن یہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کو ضائع مت کیا جائے ان کو ایک اچھے اور مناسب اور موتدل طریقے سے استعمال کیا جائے اگر کمرے میں موجود نہیں ہیں آپ تو کمرے کے پنکھے اور لائٹس بند کر دیں تاکہ بجلی کا زیان نہ ہو اور اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو شاور کی بجائے آپ بالٹی کا استعمال کریں تاکہ پانی کم لگے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کہیں دور دراس جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سواری کی بجائے آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تاکہ کم اندھن لگے اور اگر آپ کہیں قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پر کچھ چیز لینا چاہتے ہیں اپنے گھر سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر کچھ چیز وہاں پر جا کر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی موٹر گاڑی کے بجائے پہدل وہاں پر جائیں تاکہ اندھن کا کم استعمال ہو اور خوراک خوراک کو ضائع نہ کریں فالتو بچانے والی خوراک کو غریبوں کو بانٹ دیں تاکہ قدرتی وسائل یہ ختم نہ ہو کم استعمال کریں ان کا تاکہ ہمارے قدرتی وسائل محفوظ رہیں اور ان کا تحفظ پاکی رہے تو یہ تھا آر ون یعنی ریڈیوس یعنی کم استعمال کرنا یہ پہلا حصول دوسرا حصول دوسرا آر وہ ہے آر ٹو اور اس کا مطلب ہے ریڈیوس یعنی دوبارہ استعمال کرنا دوبارہ استعمال کرنا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت سارے مٹریلز ایسے ہیں بہت سارے وسائل ایسے ہیں جن کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ گلاس بلاسٹک پولیتھن بیکس اس کے علاوہ بشمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو دوبارہ استعمال کریں کپڑے تو یہ چیزیں ایک بار استعمال کرنے کے بات بھینکے مت جیسا کہ کپڑے اور بلاسٹک شیشے کے برتن یہ ساری وہ چیزیں استعمال کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زمین پر جو ٹھوس اشیا کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی تو ری یوز کریں آپ چیزوں کو تاکہ زمینی آلودگی کم ہو اور قدرتی وسائل بار بار استعمال ایک اور آر ہے وہ ہے آر تھری اس کا مطلب ہے ری سائیکلنگ ری سائیکلنگ یعنی دوبارہ کارامت بنانا جو ناکارہ چیزیں ہیں ان کو دوبارہ کارامت بنایا جائے دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بنایا جائے اسے ری سائیکلنگ کہتے ہیں اور یہ آر سری ہے جیسا کہ شیشہ کاغذ پلاسٹیک ان کو اگرچہ یہ اگر آپ لبے ارسے سے ان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ناکارہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو آپ دوبارہ کارامت بنا سکتے ہیں تو جو ناکارہ چیزیں ان کو دوبارہ کارامت بنائیں جیسا کہ کاغذ پلاسٹیک شیشہ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑ کر دوبارہ سی شیشے کا ایک برطن بنا دیا جائے تاکہ وہ جو ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے ہیں وہ ٹھوس اشیہ کی وجہ سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ آلودگی پیدا کرنے کا باعث نہ بنے اس کے علاوہ ہم ایک اور آر کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے ری فورسٹ ری فورسٹ یعنی دوبارہ جنگل لگانا دوبارہ جنگل لگانا اگر آپ دوبارہ جنگل لگاتے ہیں جنگل برسات کے موسم میں درخت لگا سکتے ہیں دوبارہ درخت لگانے سے زیادہ درخت لگانے سے مزید ہمیں سبس سر سبس جگہ ملے گی سایدہ جگہ ملے گی اور تھنڈی ہمارا جو ماحول ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا زیادہ درخت لگانے سے تو ری فورسٹ بھی فطرت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اور جیسا کہ میں بات کر رہا تھا ری سائیکلنگ یعنی ناکارہ جیزوں کو دوبارہ سے کارامت بنا لینا اگر ہم ایک ٹن کاغذ کو دوبارہ سے کارامت بنا لیتے ہیں تو جو سترہ درخت ہیں وہ کٹنے سے بچ جائیں گے کیونکہ انہی کو کٹ کر ہم کاغذ بناتے ہیں جب ہم ایک ٹن کاغذ کو ناکارہ سے کارامت بنا لیتے ہیں تو اتنے سترہ درخت کٹنے سے بچ جاتے ہیں تو آج ہم نے فطرت کا تحفظ اس کی تعریف کی قدرتی وسائل کی دو اقسام پڑھی اور وہ اصول پڑھا وہ قانون پڑھا جس پر چلتے ہوئے ہم فطرت کا تحفظ کر سکتے ہیں اس دنیا میں پائجن والے قدرتی وسائل کا بچاؤ اور تحفظ کر سکتے ہیں 3R 1 جو تھا وہ reduce یعنی کم استعمال کرنا تھا R2 reuse یعنی دوبارہ استعمال کرنا تھا R3 recycle یعنی دوبارہ کارامت بنانا تھا اور ایک اور R پڑھا وہ ہے reforest یعنی دوبارہ جنگل لگانا تو یہ سارے جو R ہیں یہ فطرت کے تحفظ میں کارفرما ہیں موزز طلبہ و طالبہ ہم نے آج سیکھا کہ فطرت کے تحفظ سے کیا مراد ہے اور پھر ہم نے آج دو قسم کی قدرتی وسائل کے بارے میں بھی جانا جس میں قابل تجدید اور نہ قابل تجدید قدرتی وسائل کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا اور ہم نے the 3R اصول کے بارے میں بھی پڑھا اور اس کی تفصیل حاصل کی کہ کیسے اس اصول پر چلتے ہوئے اس قانون پر چلتے ہوئے ہم فطرت کا تحفظ ممکن بنا سکتے ہیں اس لیکچر میں اتنا ہی اللہ حافظ